شہباز گل کی ہائی کورٹ آمد پر پھڑا لیگی کارکن اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آگے شہباز گل کے خلاف نارے بازی کی لیگی کارکن نے شہباز گل پر گندے انڈے اور سیاہی پھینک دی جھگڑے کے دوران ایک کارکن زخمی بھی ہو گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہر نیوز محمد اشفاق سے جی اشفاق اس جھگڑے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا اشفاق اس جھگڑے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس وقت شہباز گل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس پلکش عدالت مقدمی کے سماح شروع ہو چکی ہے آج جب شہباز گل عدالت میں پیشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پر لیگی کارکن نے شہباز گل کو دیکھتے ہی نارے بازی شروع کر دی اور اس دوران ایک لیگی کارکن نے شہباز گل کے چہرے پر سیاہی پھینکی جبکہ دوسرے لیگی کارکن نے شہباز شریف کے چہرے پر انڈا پھینکا لیکن انڈا شہباز گل کے چہرے پر نہیں لگا ان کی چھتری سے گر کر نیچے گر پڑا اور اس موقع پر جب شہباز گل سے ہم نے رابطہ کیا تو شہباز گل نے کہا کہ یہ جو سیاہی ان کے چہرے پر لیگی کارکن ٹھینک رہے ہیں بنیادی طور پر یہ انہی کے ہی کام ہے اس طرح کے جو ان کے لیڈروں نے کیے ہیں اور قومی خزانے کو آربون پر کے نقصان پہنچائے ہیں تو وہ خیریت سے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا تو اس موقع پر پولیس اہل کاروں نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے شہباز گل پر سیاہی اور انڈے پھینکنے والے لیگی کارکن کو خراست میں لے کر سیکیورٹی روم میں منتقل کر دیا اس وقت پر صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہداد احمد حان کی عدالت کے اندر اور باہر اور لاہور ہائی کورٹ کی راہداریوں میں تینات کر دی گئی ہے کسی غیر متعلقہ شخص کو عدالت کی جانب آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے شباق جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ طریقہ انصاف اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آگئے اور ان کے دمیان پھڑا بھی ہو گیا بتائیے گا کہ یہ طریقہ انصاف کارکنان کیا شہباز گل کے ساتھ آئے تھے اور نون لی کے کارکنان پہلے سے موجود تھے کیا وہاں بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے لیگی کارکنان کو چلا کہ آج شہباز گل نے پیش ہونا ہے تو انہوں نے پہلے سے ہی اس حوالے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی اس سے قبل دو روز قبل جب شہباز گل لاہور کی احتساب سسٹسن عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر بھی لیگی کارکنان منصوبہ بندی کے تحت ہی کھڑے تھے کہ جیسے ہی شہباز گل لائیں آئیں گے تو ان پر جیسا کہ لیگی کارکنان کے مطابق ان کے لیڈروں پر اسلام آباد میں حملہ کیا گیا تھا تو وہ اس کا بدلہ لیں گے تو اس معاملے پر وہاں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن انہوں نے شہباز گل پر سیاہی پھینک کی انڈے پھینک کے تاہم شہباز گل جانی طور پر نخص رہے اور اس وقت پر کبڑے عدالت میں موجود ہیں کچھ ہی دیرے بار عدالت آج کی سماس سے متعلی حکم جاری کرے گی اشفاق جس کیس کے حوالے سے شہباز گل عدالت پیش ہوئے ہیں اس کیس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا شہباز گل سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کی آمد پر لیگی کارکنان اور طریقہ انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آگئے شہباز گل کے خلاف نارے بازی کی لیگی کارکنوں نے شہباز گل پر گندے انڈے اور سیاہی بھی پھینک دی جھگڑے کے دوران ایک کارکن زخمی ہو گیا شہباز گل کی ہائی کورٹ آمد پر پھڑا ہو گیا لیگی کارکن اور تحریک انصاف کے کارکنان سامنے آگئے شہباز گل کے خلاف شدید نارے بازی کی لیگی کارکنوں نے شہباز گل پر گندے انڈے اور سیاہی بھی پھینکی جھگڑے کے دوران ایک کارکن زخمی ہو گیا شہبازگل کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی شہبازگل کی ہائی کورٹ آمد پر پھڑا لیگی کارکن اور طریقہ انصاف کے کارکن آمنے سامنے شہبازگل کے خلاف شدید نارے بازی لیگی کارکنوں نے شہبازگل پر گندے انڈے اور سیاہی پھینک دی جھگڑے کے دوران ایک کارکن زخمی بھی ہو گیا لیگی کارکن اور طریقہ انصاف کے کارکن آمنے سامنے آگئے شہباز گل کے خلاف شدید نارے بازی لیگی کارکنان نے شہباز گل پر گندے انڈے اور سیاہی پھینک دی شہباز گل کی ہائی کورٹ آمد پر جھگڑا ہوا ہے لیگی کارکن اور طریقہ انصاف کے کارکن آمنے سامنے آگئے